ہلو نمسکار دوستو آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل جکے ڈیپی پارک پر دوستو آج اپنے پڑھیں گے راجستان کا ایک اکرن بہت ہی مہتوے پرن ٹوپک ہے دوستو آسان بھی ہے اور ہارڈ بھی ہے لیکن اس کو تھوڑا ٹرک سے اور تھوڑا اپنے کنسپٹ سے اس کو کلیر کریں گے دوستو راجستان کا ایک اکرن کی بات کریں تو بھارت جب آجاد ہوا تو اس سمیہ بھارت میں راجستان کے اندر گنیس ریاستیں تین ٹھکانیں اور ایک کے اندر ساسیت پردیشتہ جو کی الگ الگ ریاستیں تھی تو ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی ذمہ واری اٹھائے گی دوستو اپنے جو ڈیپلی ہے گہرائی سے چرچہ تو دوسری ویڈیو میں کریں گے پہلے اپنے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جام کی درشتی سے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس ویڈیو میں انہی چیزوں کی چرچہ کریں گے دوستو اس سمیہ گنیس ریاستیں راجستان میں تین ٹھکانیں اور ایک کے اندر ساسیت پردیشتہ تین ٹھکانیں جو ہیں ان کو یاد رکھنے کا نام رکھنا ہے ایک نکل یعنی پانڈوں میں سب سے چھوٹا تھا نکل نیے سے دیان رکھنا ہے نیم رانا جو کی اللور میں پڑھتا تھا یہ ٹھکانیں یہ بات کر رہوں ہیں کو سے کسلگٹ جو کی بانس وارڈا میں پڑھتا ہے اور لیسے لوا جو کی ورتوان تو ٹونک میں لیکن اس سمیہ یہ ٹھکانیں جے پور کے اندر بڑھتا تھا یعنی اس سمیہ تین ٹھکانیں تھے نیم رانا کسلگٹ اور لوا اور ایک تھا سی سرینی کا کے اندر ساسیت پردیشت اج میر میر وڑا یعنی انگریجوں نے کیا کیا کہ پورے بھارت کو تین سرینیوں مارڈ رکھا تھا اے سرینی بیس رینی اور سی سرینی اے سرینی کے اندر تو بڑے بڑے مطلب راجہ ماراجہ جو ان کی بڑی ریاستیں تھی وہ آتی تھی بیس رینی کے اندر آتے تھے چھوٹی ریاستیں یعنی ٹھکانیں وغیرہ جو چھوٹے ہوتے وہ پردیش اور سی سرینی کے اندر آتے اس سے بھی چھوٹے پردیش تو اپنا راجستان جو تھا آپ کو دھیان ہونا چاہیے کہ بیس رینی کا ٹھکانہ تھا دوستو اب آپ نے یہ دیکھتے ہیں کی ایک جیام کی درشتی سے اپنے کو چار چیزیں دھیان رکھنی ایک تو پرتیک ایک کی کرن کے چرن کی تاریخ اس کا نام اس کا راز پرمک اس کا پردان منتری اور اس کا ادھگاٹن کرتا اور شروع پہلے والے چیار کی رکھنے کیونکہ اس کے بعد میں تو فکس ہو جائیں گے پہلے چیار کے یاد ہوگا اس کا تطفیہ یہ ہوا کہ آپ کو آگے والے یاد ہو جائیں گے دوستو ایک کی کرن کے سمیں بریٹین کے پردان منتری تھے کلیمنٹ ایٹلی اور بھارت کے وائس رائے جو تھے وہ تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن یعنی آپ کو اے سے تو یاد رکھنا ہے ایٹلی اور بی سے یاد رکھنا ہے بیٹن یعنی جب بھارت آجا دوا اس میں ایک کی کرن کے سمیں انگلینڈ کے پردان منتری ایٹلی ہو گئے اے سے اور بھارت کا وائس رائے بی سے بیٹن ان دونوں کو دھیان رکھنا ہے ان کے نام راجستان کا جو ایک کی کرن ہے وہ سات چرنوں کے اندر پورنوا اور اسے آٹھ ورس سات ماں ہے اور چودہ دن کا سمیں لگا یعنی آٹھ اور سات چودہ ہوتے پندر ہیں دیار گھنہ چودہ ہوتے ہیں تو یہ آٹھ پلس سات برابر چودہ آٹھ ورس سات ماں چودہ دن کا سمیں لگا یاد رہنا چاہیے میشہ سات چرن ہوئے دوستو یہ سات بہت پہمس ہے راجستان کے اندر سات چرنوں میں ایک کی کرن پور ہوا ورطمان میں سات سمبھاگ ہیں سادی کے اندر سات پھیرے ہوتے ہیں کشتر پھل کی درشتی سے ویسو میں بھارت جو ہے وہ سات میں ستان پر ہے ویسو میں مادیپوں کی سنکھیا بھی سات ہے سدھ مٹی کا پی اچ جو ہے وہ سات ہوتا ہے یعنی بہت ساری چیزیں اس سات کے اوپر ہیں دوستو ایک کی کرن کے ان سات چرنوں میں پہلے چرن کا نام ساں مطسیا سنگ دوسرے کا پورو راجستان یا پوروی راجستان سنگ تیسرے کا سوئنکت راجستان سنگ چوتھے کا وریحت راجستان سنگ یہ چیار ایمپورٹنٹ ہے پانچوہ تھاسیوںکت وریحت راجستان سنگ چھٹا راجستان سنگ اور ساتوہ بھی راجستان سنگ یعنی چھٹے ساتویں دونوں کا نام راجستان سنگ ہے اب ان کا نام کیسے یاد کریں گے ان کی کوئی بھی ٹرک یاد رکھنے کی آوشکتہ نہیں ہے میں آپ کو یہ ویسواز دلاتا ہوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو لاشت تک دیکھیں گے تو آپ کو کسی بھی پردان منتری ادھگاٹن کرتا یا راج پرمک یا ان کے ناموں کی کسی کی بھی ٹرک یاد کرنے کی آوشکتہ نہیں پڑے گی میں پر تیک کی ٹرک حالانکی آپ کو بتاؤں گا لیکن پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو کبھی بھی آئندہ ٹرک کی آوشکتہ نہیں پڑے گی دوستو پہلا دوسرا اور تیسرا تینوں جو چرنے پرثم وہ 1948 اسیوں میں ہوئے یعنی متسیا سنگ پہلا چرن جو 18 مارچ 1948 دوسرا پوروی راجستان 25 مارچ 1948 کو ایکی کرن ہوئا تیسرا سنگتہ راجستان سنگ کا 18 اپریل 1948 کو تین 1948 مہو گئے چوتھا اور پانچوان 1900 مہو چوتھا ورحیت راجستان 30 مارچ 1900 مہو اور پانچوان سنگتہ ورحیت راجستان 15 مہو 6 راجستان سنگ 26 جنوری 1950 کو ایکی کرن کا چٹا چرن پورو اور اس دن اپنے دیش کا سویدھان بھی لاغو اور ساتوان چرن راجستان کا یعنی راجستان کا ایکی کرن کمپلیٹ وا ایک نومبر 1956 کو یعنی ایکی کرن 18 مارچ 1948 کو تو شروع ہوا اور ایک نومبر 1956 کو پورن ہو گیا آٹھ ورس سات مہو اور چودہ دن کے اندر ساتھیو اگر راجستان کے ایکی کرن پہ اپنے تھوڑا سا دھیان دیں تو راجستان کے ایکی کرن میں کھتر پھل کی درشتی سے سب سے بڑی ریاست تھی ماروار جھوڈپور اور کھتر پھل کی درشتی سے سب سے چھوٹی ریاست تھی ساپورا جو کی برتمان میں بھیل وڑا پڑتی ہے سب سے پرچین ریاست تھی میوار ادھے پور اور سب سے نوین ریاست نئی ریاست جو تھی وہ تھی جالاوار ساتھیو پہلے میں آپ کو ایکی کرن کے راج پرمک پردان منتری اور ادھگاٹن کرتا کو یاد کرنے کی ٹرک بتا دیتا ہوں دوستو اپنے کو ایکی کرن کے پرثم مکھے چار چرنوں کو دیان رکھنے کیونکہ پانچوان چھٹا اور ساتوان چو چرن ہے اس کے اندر لاشٹ وڑے وہی رہیں گے تو چوتھے چرن سی ہوں گی تو اپنے کو شرف چار چرنوں کی یاد کرنے پہلے کی تو پہلے اگر راج پرمک کی بات کریں تو راج پرمک کو یاد کرنے کی ٹرک ہے او بی بھو ماں او بی بھو ماں دو چار بار پڑیں گے یاد ہو جائے گا او بی بھو ماں او سے ادھے بان سنگھ بی سے بھیم سنگھ سیکنڈ بھو سے بھوپال سنگھ اور ماں سے ماں سنگھ سیکنڈ یعنی پتھم چرن کا راج پرمک کو دے بان سنگھ دویتیا کا بیم سنگھ سیکنڈ تریتیا کا بھوپال سنگھ اور چوتھے کا ماں سنگھ سیکنڈ یہ ماں سنگھ سیکنڈ ہے ماں سنگھ پھشٹ وہ تھا جس نے مارانہ پرتاب کے ساتھ اکبر کی طرف سے ہلدھی گاٹی کے اندر یدھ کیا تھا تو یہ ماں سنگھ سیکنڈ ہے یعنی راج پرمک جو ہے نا یعنی جس ایک کی کرن کی چرن میں جو ریاستیں ملیں گے ان میں جو سب سے بڑی ریاست ہوگی اس کا راج پرمک بنائے جائے گا اور اسی کو راج دھانی بنا دیا جائے گا تو اپنے کو راج دھانی بھی دیان رکھنا ہے اور پرتھم چیار چرنوں کی ہی دیان رکھنا ہے ادھ گاٹن کرتا ہوں کی بات کریں دوستو ارثات پھٹا کس نے کٹا تو ان کی ٹرک ہے گوڑگل گوڑگل چچا پٹیل گوڑگل گوڑگل چچا پٹیل یعنی گوڑگل بھائی صاحب نے سب سے پہلے ادھ گاٹن کیا تھا یعنی پرتھم چرن کا این وی گوڑگل یعنی نرحری وشنو گوڑگل دوسرے چرن کا ادھ گاٹن بھی این وی گوڑگل دو بار مکہ ملے گوڑگل بھائی صاحب کو تیسرے کا تھا چچا یعنی جوار لال نیرو اور چپٹیل کا مطلب سردار و لب بھائی پٹیل یہ چوتھے چرن کے ادھ گاٹن کرتا تھے تو چیار چرنوں کا سیمپل سا ہو گیا سیدھا چا گوڑگل گوڑگل ساچا پٹیل ایک دو بار پڑھیں گے اور یاد ہو جائے گا اس میں رجے میں پی ایم پردان منتری کا پدھ ہوتا تھا تو پرتھم اگر چیار پردان منتری کو یاد کریں تو ان کی ٹریک ہوگی سوگیو منی ہیرا یعنی پرتھم چرن کے یا آپ انگلیز میں یاد رکھو تو ایس جی ایم ایچ ایس سے سو بارام کماؤت جی سے گوڑگل لالا ساوا ایم سے مانی کے لال ورما ہیرالال ساستری ایس جی ایم ایچ یا سوگیو منی ہیرا بڑی فیمس ٹری کا دوستو سوگیو منی ہیرا تو سب سے پہلے پردان منتری پدھ کی سو بارام کماؤت نے بڑھائی تھی پھر گوڑگل لالا ساوا پایدویتی چرن میں ترتی چرن کے پردان منتری مانی کے لال ورما منے اور چوتھے چرن کے پردان منتری ہیرا لال ساستری بنے تھے اب ان کے اپنے ایک ایک چرن کو وستار سے بڑھتے ہیں اور اس پرکار یاد کریں گے کہ اپنے کو ٹرک کیا ہو سکتا یہ نہیں رہے گی یعنی اپنے کو چرن ایک دو یاد رہ گئی تو اپنے کو پورا راجستان کا ایک ایک کرن کمپلیٹ یاد ہوئے گا ایجیوے کے اندر دوستو چوکی اپنے پڑھ لیا کہ راجستان کے پردان چرن کا نام رکھا گیا متسیا سنگ یا متسیا یونین اگر ریاستوں کی بات کریں تو پردان چرن میں چار ریاستیں ملائے گی جن کی ٹرک ہے سب سے پہلے کیا آتا ہے بھئی سب سے پہلا چرن ہے اور سب سے پہلے آتا ہے کیا ہے انگریجی کے اندر اے بی سی ڈی ایک بچہ یہی تو سیکھتا ہے تو اے سے الور بی سے برتپور سی سے کرولی اور ڈی سے دھولپور یہ چار ریاستیں ملائے گئی پردان چرن میں الور برتپور دھولپور اور کرولی اب نمبر ایک بات کہ اس کا متسیا سنگ نام کیوں رکھا گیا پہلی بات تو یہ کہ متسیا سنگ جو نام ہے وہ دیا تھا کے ایم مونسی نے یعنی ایم سے ہو گیا متسیا اور ایم سے ہو جائے گا مونسی کے ایم مونسی کنیلال مانکیلال مونسی نے متسیا سنگ نام دیا انہوں نے ہی سجایا تھا کہ اس کا نام متسیا سنگ دیا جائے دوستو جیسے راجستان جو ہے اس میں دلی جو ہے وہ راجستان کے اتری اور پوروی دیشہ کی طرف رہ گیا تو دلی سے آئے لوگ کہ بھئی راجستان کا ایک ایک کرن کریں تو دلی سے جو لوگ آئیں گے سب سے پہلے وہ اتری پوروی دیشہ پہ آئیں گے تو اتری پوروی دیشہ پہ یہ چار ریاستیں ستیت ہو گئے الور بردپول کرولی اور دولپور اور اس یہ جو پردیش ہے اس کو کہتے تھے متسیا پردیش اسی لئے اس کا نام رکھا گیا متسیا سنگ ستاپنا کی ہم نے بات کر لی کہ راجستان کی ایک کرن کی شروعات جو ہے وہ اٹھارہ مارچ گنیس سو اٹھالیس کو ہوئی تھی یعنی انیس سو اٹھالیس اسیو میں پر تھم تین چرن آئیں گے راجدانی الور کو بنایا گیا یعنی اس میں سب سے بڑی ریاست تھی الور جس کو راجدانی بنایا گیا اب راج پرمک بھی سب سے بڑی ریاست کے بنانے چاہیے الور کے لیکن یہاں تھوڑی سی گڑھڑ ہو گئی باقی سبھی چرنوں میں جو بڑی ریاست ہوگی جس کی راجدانی بنے گی اسی کے راج پرمک ساسک جو تھے وہ تھے تیج سنگھ ان کا ایک دیوان تھا کھرے کھرے نام کا کہتے ہیں کہ وہ کھرے اور تیج سنگھ یہ دونوں ہی ہندو محاصبہ کے صددس سے تھے اور اس میں ماتما گاندی جی کی حتیہ کے کیس کے اندر ان کو اندر کیا گیا تھا یعنی ان کا اس میں کچھ ہاتھ پیار تھا اسی لیے ان کو ان کا راج پرمک نہیں بنایا گیا اسی لیے پرثم چرن میں تھوڑی چی گھڑ بڑے دیان رکھنا کہ پرثم چرن میں ادھے بانسنگ جو راج پرمک بنے وہ دولپور کے تھے سوری پردان منتری بنائی گیا سوبہ رام کماؤت کو سب سے پہلے سوبہ بڑھانے کے لیے کس کو لائی گیا سوبہ رام کماؤت نے پردان منتری پد کی سوبہ بڑھائی ادھگارتن کرتا گوڑ گل گوڑ گل سچا پٹیل تو پہلے کا این وی گوڑ گل نرحری وشنو گوڑ گل یعنی پرثم چرن کا بینہ دیکھے یاد ہو جائے گا متس یا سنگ ہے 18 مارچ 1948 کو شروعی تھی الور برتپور دولپور کرو لی اور راج پرمک ہوئی جائے گا بھئی الور کا نہیں آئے گا دولپور کا آئے گا سوبہ رام کماؤت نے بڑھائی تھی اور ادھگارتن گوڑ گل بھائی صاحب نے کیا دوستو اب بات کرتے ہیں راجستان کے دوسرے چرن کی جس کا نام رکھا گیا پورو راجستان یا پوروی راجستان یا راجستان یونین دوستو اس کے اندر نو بڑی ریاستوں کو سامل کیا گیا تھا دوسرے چرن کے اندر یعنی اپنے کیا کریں متس یا پردیش سے نچے آ جائیں یعنی راجستان کی پورو دیشا کے اندر جو ریاستیں تھیں ان کو ملائے گا اسی لیے اس کا نام پورو راجستان نو بڑی ریاستیں ملائے گی یعنی پہلا چرن جو ہے وہ اٹھارہ مارچ کو سات دن بعد یعنی یہ وہ پچیس مارچ انیس سوڑ تالیس کو نو بڑی ریاستیں جن کو یاد رکھنا ہے ڈنگر بابو کی جاڑو کو پر سوٹو ایک لائن ہے بہت فہمس ہے دوستو ڈنگر بابو کی جاڑو کو پر سوٹو ڈنگر سے ڈنگرپور با سے بانس وڑا بو سے بندی کی سے کسنگر جا سے جالاوار کو سے کوٹا پر سے پرتاب گر سو سے سہاپورا بیلوڑا کی اور ٹو سے ٹونک یہ نو ریاستیں ملائے گی اپنے اب اس چرن کے اندر ایک کسل گر ٹھکانہ بھی آ گیا یعنی ٹھکانہ یاد گرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو تین ٹھکانے تو تین ٹھکانے جس ریاست کے ساتھ ملیں گے اسی کے ساتھ اپنے آپ مل جائیں گے جیسے تین ٹھکانے کون کون سے ہوئے تین ٹھکانے ہو گئے نکل سے نیسے نیم رانہ تو نیم رانہ پڑتا ہے الور میں تو وہ پر تھم سرن کے ساتھ مل گیا کو سے ہو گیا کسل گرڈ اور کسل گرڈ ہے بانسوڑا میں تو اب بانسوڑا ملائے تو اس کے ساتھ کسل گرڈ بھی مل گیا اور پھر بچ گیا لیسے لاوہ جو کی اس میں جیپور میں تھا تو جیپور ریاست جب ملے گی اس میں لاوہ اپنے آپ ہی مل جائے گا تو ان کو دیان رکھنے یا ہو سکتے ہیں نہیں جب ریاست ملے گی تو ان کا ویلے اپنے آپ ہو جائے گا تو دیان رکھنے کی پورو دیسہ میں ہے اس لئے اس کا نام پورو راجستان ہو گیا اور پر تھم چرن کے سات دن بعد نو بڑی ریاستیں ملائے گئی اور صدی سیمپل سٹرک ہو گئی ڈنگر بابو کی جادو کو پرشوٹ اس کی ستاپنا پتا چلی گئی سات دن بعد یعنی 25 مارچ 1948 کو اس کے اندر سب سے بڑی ریاست ہے کوٹہ ریاست اتہ ان کو اس کو رازدنی بنائے گیا یہاں پہ اور رازموک بنائے گیا کوٹہ کے بھیم سنگھ سیکنڈ کو پردان منتری جو ہے وہ گوکل لال اسوا کو بنائے گیا اور اُدھگاٹن گوڑگیل بھائی صاحب نہیں کیا تو اینوی گوڑگیل نرہری وشنو گوڑگیل انہوں نے اس کا اُدھگاٹن کیا تیسرے چرن کی بات کریں دوستو تو تیسرے چرن کا نام رکھا گیا سیونکت راجستان یعنی United State of Rajasthan سیونکت راجستان دوستو اس کے اندر اگر ریاستوں کی بات کریں تو دوسرے چرن تک ہو گیا پورو راجستان اس کے اندر اُدھے پور ریاست کو سمبلیت کیا گیا سیونکت کیا گیا اتہ اس چرن کا نام ہو گیا سیونکت راجستان یعنی نام یاد رکھنے کی دوستو ضرورتیں نہیں ہیں اپنے آپ ہی ہو جائیں گے ایسا مال لوگ کی مال لوگ ایک جام چل رہا ہے اور میں نام بھولی گیا بھئی دوسرے چرن کا نام کیا ہے تیسرے چرن کا نام کیا ہے یاد رہا ہے نہیں بلکل بھی تو مجھے کم سے کم اتنا تو دیان رہے گا کہ جیسے دوسرے چرن ہے تو اس میں کون کون سی ریاستیں تو مجھے یاد آئے گا اور ساری کی ساری ریاستیں جو ہیں وہ راجستان کی پورو دیسہ میں آتا ہے اس کا نام پورو راجستان سنگ ہو گیا پھر اگر میں تیسرے چرن کی بات کروں گا تو مجھے اتنا یاد رکھ رہا ہے جیسے تین اگر آپ لکھو گے نا تو او کی طرح لکھا جائے گا یعنی اس میں ادھے پور کو ملائے گیا اور ادھے اس میں بھی تین اکسرن دیکھ لو تو ادھے پور ریاست کا ویلے ہو گیا تیسرے چرن کے اندر جس کا نام ہو گیا سیونکت راجستان کیونکہ اس کو سیونکت کیا گیا یہ ہو گیا سیونکت راجستان یعنی پر تھم چرن کے ٹھیک ایک مہینے بعد وہ تھا پر تھم چرن اٹھارہ مارچ 1948 کو ایک مہینے بعد ٹھیک اٹھارہ اپریل 1948 یعنی تینوں بلکل یاد رہ جائیں گے صرف اپنے کو ایک اتاری کی یاد رکھنی ہے اٹھارہ مارچ 1948 کو ایک اکرن شروع ہوا تو وہ پر تھم چرن ہو گیا ٹھیک اس کے سات دن بعد پچیس مارچ 1948 کو دویتی چرن ہو گیا اور پر تھم چرن کے ٹھیک ایک مہینے بعد تیسرا چرن اٹھارہ اپریل 1948 کو اس کی ستاپنا ہوئی اس کی راجدانی ایک ریاست ملی ہے ادھے پور تو سیدھی سیمپل سی بات ہوگی ادھے پور ریاست کے راجدانی بھی ادھے پوری ہو گیا اور راج پر مکھ ادھے پور کے بھوپال سنگھ کو بنایا گیا او بھی بھو ما بھوپال سنگھ ہو گیا پردان منتری اب بن گئے مانکی لال ورما کیونکہ اپنے کو پتہ ہے ادھے پور کا مطلب ہو گیا میوار اور میوار پر جامند کے سنس تاپک ہوں تھے مانکی لال ورما تو یہاں پردان منتری بن گئے مانکی لال ورما اور ادھگاٹن کرتا چاچا تو پنڈی جوہر لال نہرو یعنی پر تھم دو چرن کے تو گوڑگل بھائی ساپ ہو گئے اب چاچا جی آگئے چاچا جی سا ادھگاٹن کروا لیتے ہیں یعنی پنڈی جوہر لال نہرو نے اس سنگھ کا ادھگاٹن نے کیا تو یہ ہو گیا راجستان کا ترتیہ چرن سیونکت راجستان سنگ بات کرتے ہیں راجستان کے ایکیکرن کے چوتھے چرن کی دوستو چوتھے چرن کا نام رکھا گیا وریعت راجستان ارثات گریٹر راجستان اور اس کے اندر راجستان میں چار بڑی ریاستیں ملائے گئی جے 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 بی جے پور جے سلمیر جودپور اور بی کا بھی کنیر جے 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 بی جے پور جے سلمیر جودپور اور بی کا بھی کنیر اور ایک جے پور کا ٹھکا نہ ہو گیا لاوہ ٹونک وہ بھی اپنے آپ اس میں ملوہ بھی لے ہو گیا لاوہ اب ٹونک میں ہے اس میں جے پور ریاست میں بڑھتا تھا تو یہ چار ریاستیں ملائے گئی یعنی چوتھے چرن کے ساتھ لگ بگ راجستان کا ایک اکرن جو ہے وہ پورن ہو گیا کیونکہ اب چھوٹے موٹے بھاگی بچیں باقی سب راجستان جو ہے وہ مل گیا اسی لیے اس دن یعنی تیس مارچ گنیس سو گننچاس کو راجستان دیوس منایا جاتا ہے اب اس کا وریحت راجستان نام کیوں رکھا گیا مان لوگ اگر یاد رہا ہی نہیں کہ بھئی وریحت راجستان بھئی اتنی بڑی ریاستیں ہیں جے 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 بیچ چار سب سے بڑی ریاست ہو گئی اور بڑا مطلب وریحت اسی لیے اس کا نام ہو گیا وریحت راجستان سنگ سیدھی سی بات ہے ستاپنا ہو گئی تیس مارچ گنیس سو گننچاس کو راجدانی اب سب سے بڑی ریاستیں میں کون سے ہے سب سے مکھے ریاستیں ہیں جے پور تو جے پور کو بنا دیا راجدانی اور اب راجدانی جے پور فکس ہو گئی اپنے کو آگے یاد رکھنے کی آوچیکتا ہے نہیں ہے راجدانی جے پوری رہے گی ورطمان تک کی اس کے بعد میں راج پر مکھ کی بات کریں جنہوں نے مارانہ پرتاب کے ساتھ یدھ کیا تھا اکبر کی طرف سے تو یہ مان سنگھ سیکنڈ تھے پردان منتری ہیرالال ساستری ہیرالال ساستری پردان منتری رہے اوڈگٹن کیا تھا سردار والب بھائی پٹیل نے یعنی چوتھے چرن کے اندر چار بڑی ریاستوں کا ویلے کیا گیا تیس مارچ گنیس سو گننچاس کو مان سنگھ چار اکثر آرے ہیں راجدانی جے پور چار اکثروں سے بنی ہے پردان منتری ہیرالال چیار اکثروں کے ہیں اوڈگٹن کرتا سردار یہ بھی چیار اکثروں کے ہیں باقی آپ کو جیسے صحیح لگے اس طریقے سے یاد کیجئے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لئے ایک چیٹرک کیا ہو سکتا ہے چوتھا چرن چیار بڑی ریاستیں اسی لئے ان کا نام ہو گیا وریحت راجستان سنگ ساتھیوں اگر پانچویں چرن کی بات کریں تو اس کا نام ہو گیا سیونکت وریحت راجستان سنگ ارثات United State of Greater Rajasthan دوستو پانچویں چرن میں کیا کرو چیار میں ایک جوڑ دو پانچ ہو گیا چیار میں ایک جوڑ دو ارثات چوتھے چرن میں یعنی سیونکت وریحت راجستان میں چوتھا چرن وریحت راجستان تھا اس میں ایک جوڑ دو یعنی پہلا چرن جوڑ دو پہلا کونسا تھا مطس یا سنگ تھا اس کے اندر ملا دو اس کے اندر سیونکت کر دو تو یہ کیا بن جائے گا سیونکت وریحت راجستان یعنی وریحت راجستان میں پر تھم چرن مطسیا سنگ کو سیونکت کر دیا اسی لیے اس کا نام ہو گیا سیونکت وریحت راجستان سنگ اور یہ کس کی سیفارش پہ کیا گیا یہ دیان رکھنا ہے ڈوکٹر سنکر دیورائی سمیتی کی سیفارش کی آدار پر مطسیا سنگ کو مطسیا سنگ جو نام ہے وہ میں سے مطسیا میں سے منسی یعنی کے ایم مونسی کنیالال مانکیالال مونسی کے کہنے پر مطسیہ سنگ نام رکھا گیا تھا اور مطسیہ سنگ کی جو بیٹھا پر تھمچرن کی وہ بھی دیان رکھنا برتپور کے قلعے میں ہوئی تھی برتپور میں اس کی ڈیپ لی چرچہ اپنے دوسرے ویڈیو میں کریں گے اور ڈوکٹر سنکر دیورائی سمیتی کی سفارس کی آدار پر مطسیہ سنگ کو ملائیا گیا یہ کم ملائیا گیا دیان رہے اس کی ستاپنا اب آجے ہو 1909 میں چل رہے تو 15 مای 1909 کو اس کی ستاپنا کی گئی تھوڑی سی تاریخ اپنے کو دیان رکھنے پڑے گی دیکھو پیسے تو دیان رکھ سکتے ہیں بھی پانچوہ چرن ہے تو پانچ مای یعنی مای کا ماینا بھی پانچوہ ہی ہوتا ہے اور پانچ بھی آ رہا ہے تو 15 مای 1909 راجدانی وہی رہے گی یاد کرنے کی ضرور تھی نہیں ہے جب پور رہے گی اب تو راج پرمک یعنی اب یہ پرسند کئی بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ راجستان کے ایک اکرن کے انتیم راج پرمک کون تھے تو یہ مان سنگھ سیکنڈ ہی رہیں گے کیونکہ اب یا تو مان سنگھ سیکنڈ کو اٹھائیں گے تو سیدھا راج پرمک اٹھا دیں گے یعنی راج پرمک کا جو پد ہے نا وہی اٹھا دیں گے تو انتیم راج پرمک مان سنگھ سیکنڈ ہے چوتھے چرن سے اور وہی چلتے رہیں گے اب یہاں ایک بات نہیں ہو گئی پانچویں چرن کے ساتھ ہی کیا کیا گیا پردان منتری کی جگہ مکھے منتری کا پد سرجد کر دیا گیا تو پردان منتری تو تھے چوتھے چرن تک کی اور اب جو ہیں وہ مکھے منتری بن گئے ہیرالال ساستری جو کی راجستان کے پرثم منونیت سیئے میں تھے یعنی چناؤنے لڑائے انہوں نے تو یہ ہو گئے ہیرالال ساستری دوستو دیان رکھنا ہے راجستان کے انتیم پردان منتری جو تھے وہ ہیرالال ساستری تھے اور پرثم مکھے منتری جو منونیت تھے وہ بھی ہیرالال ساستری ہیں تھوڑا سا دیان رکھیں گے اس کے ساتھی پانچویں چرن کے ساتھی کچھ پد اور ہوتے تھے جیسے اوپر آز پر مکھ مہار آز پر مکھ ان کو دیان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایکجام کی درشتی سے ایمپورٹنٹ نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو دوسرے ویڈیو ان کے بارے میں بتاؤں گا دیان رہا پانچویں چرن کے ساتھی پردان منتری کا پد اٹھا دیا اوپر آز پر مکہ پد اٹھا دیا مہار آز پر مکہ پد اٹھا دیا اور مکھے منتری کا پد سرجید کر دیا اور پرثم مکھے منتری بنا دیا گئی ہیرالال ساستری جو کی پرثم منونیت سی اے میں تھے ساتھیوں چھٹے چرن کی بات کریں تو چھٹے چرن کا نام رکھا گیا راجستان سنگ یعنی یعنی اب نام جو ہے وہ برتوان راجستان ہو گیا چھٹے اور ساتھویں چرن دونوں کا نام یہ راجستان سنگ ہے کیونکہ چھٹے چرن کی ستاپنا جو ہے وہ 26 جنوری 1950 کو ہوئی تھی اور اس دن ہم سبھی کو بتایا کہ ہمارے بارت کا سمیدان جو ہے وہ ویدیوت روپ سے لاغو ہو گیا اتہ راج پتانہ کے اس بھوبہ کو ویدیوت روپ سے راجستان سنگ یا راجستان جو کی برتوان نام ہے وہ دے دیا گیا اتہ اب نام ہو گیا راجستان چھٹے اور ساتھویں دونوں چرنوں کا دوستو ریاستوں کی بات کریں تو پانچ میں چرن تک ہو گیا سیونکت وریعت راجستان سنگ اس کے اندر چھٹے بھاگ میں شروعی بھاگ ملائے گیا یعنی شروعی ریاست ملائے گئی اس میں دو پردیش چھوڑ دیجئے ماؤنٹ ابو اور دیلوڑا دو تحصیل چھوڑ کے شروعی کو ملائے گیا ارثات شروعی کا جو بھلے ہے وہ دو بھاگوں میں دو بار ہوئے راجستان کے اندر یعنی چھٹے چرن کے اندر تو شروعی کی آبو دیلوڑا تحصیل کو چھوڑ کر شروعی کا بھی لیا ہوا اور ساتھویں چرن کے اندر ہم پڑھیں گے ابھی کی آبو اور دیلوڑا تحصیل کو ملائے گیا اس کی ستاپنا 26 جنوری 1950 کو ہوئی اور راج دانی جو ہے وہ جے پوری رہے گی ساتھیوں ایکیکرن کے ساتھویں اور انتیم چرن کی بات کریں تو اس کا نام بھی راجستان سنگ ہی رکھا گیا ری اورگنائزڈ راجستان جو کی ورتمان راجستان کہلاتا ہے دوستو ریاستوں کی بات کریں تو اس چرن کے انترکت راجستان سنگ میں شروعی کی دو تحصیل جو بچ گئی ابو دیلوڑا ان کا ویلے کیا گیا دیان رہے شروعی کا ویلے دو بار ہوا چھٹے چرن میں شروعی کا ابو دیلوڑا کو چھوڑ کر ہوا اور ساتھویں چرن میں شروعی کی ابو دیلوڑا تحصیل کا ویلے ہوا ایک بچ گیا سیس رنی کا کندر ساسیت پردیش اج میر میر وڑا اس کا ویلے کیا گیا ساتھویں چرن میں اور مدی پردیش کے مند سور جلے کی مانپورا تحصیل سے ایک خشتر لیا گیا جس کا نام تھا سنیل ٹپا اس کا ویلے کیا گیا اور اس کے بدلے مدی پردیش کو جالاوار جلے کا شروعنج خشتر دیا گیا دوستو تھوڑا سا دیان رکھیں گے ساتھویں چرن کے اندر کیونکہ اس کی سیما نرداریت کرنے کے لیے تاکہ گڑ بڑ نہ ہو اسی لیے جالاوار جلے کا شروعنج خشتر جو ہے وہ تو مدی پردیش کو دے دیا اور مدی پردیش سے اس کے بدلے میں مانپورا تحصیل کا مند سور جلے کا ایک خشتر لیا گیا جس کا نام تھا سنیل ٹپا اور اس کا ویلے بھی ساتھویں چرن کے اندر گت کیا گیا یہ تھوڑا سا آپ دیان رکھیں گے خاص طور سے اس کی ستھاپنا دوستو اسی کے ساتھ راجستان کا ایک ایک کرن پور ہو گیا ایک نومبر انیس سو چھپن کو راجستان کا ایک ایک کرن پور ہو گیا راج دانی جے پوری رہے گی یہاں دوستو راج پرمخ کا پد جو ہے اس کو سرجید کیا گیا اس کو ہٹا کے اس کی جگہ رجی پال کا پد لاغو کر دیا گیا یعنی ساتھویں چرن میں رج پال کا پد لاغو کر دیا گیا آپ تھوڑا سا یہ دیان رکھیں گے کہ رج پال کا پد کب سرجید کیا گیا مخے منطری کا پد کب سرجید کیا گیا یعنی پانچویں چرن سیونکت ورجہ راجستان میں مخے منطری کا پد سرجید کیا گیا تھا پردان منطری کی جگہ اور اپرا ج پرمخ مہراج پرمخ ان کے پدوں کو بھی اٹا دیا تھا اور ساتھویں چرن کے اندر راج جیپال کا پدھ سرجیت کیا گیا تھا راج پر مخ کی جدے اور راجستان کے پر تھم راج جیپال گرو مخ نیال سنگھ کو بنایا گیا تھا ساتویں چرن میں مخی منتری مونلال سکھاڑیا کو بنایا گیا تھا جو کی راجستان کی سب سے لمبے سمیت یعنی چار بار مخی منتری بنے تھے مونلال سکھاڑیا اور سنباق کے اندرہ بنے پڑھا تھا کہ انہوں نے سنباقی ویوستہ کو بند بھی کیا تھا یاد ہے تو تو ساتویں سمیدان سنسون دورا ایک نومبر انیس سو چھپن کو راجستان میں راج پر مخ پدھ کا پدھ تو سمابت کر دیا اور راج جیپال کا پدھ جو ہے وہ گھٹن کر دیا اور پر تھم راج جیپال گرو مخ نیال سنگھ کو بنایا گیا جبکہ پر تھم مخی منتری جو ہے وہ ایرالال ساستری کو بنایا گیا تھا منونیت اور ایرالال ساستری کو سپت کس نے دلائی تھی یہ پرسن ایک دو بار پوچھا تھا جو کہا دیان رہے اس سمیہ کے راج پر مخ انتیم راج پر مخ تھے مان سنگھ سیکنڈ انہوں نے ایرالال ساستری کو سپت دلائی تھی یہ تھا راجستان کا سب سے مہتوپرن ٹوپک راجستان کا ایک ہی کرن ایک بار پھر سے جلدی سے اس کا ریویزن لگا لیتے ہیں دوستو راجستان کا ایک ہی کرن جو ہے وہ سات چرنوں میں پرن ہوا تھا آٹھ ورس سات ماہ چودہ دن کا سمیہ لگا تھا سات چرنوں کے نام اپنے یاد رکھنے کی آواز شکتہ نہیں ہے جیسے جیلے لکھیں گے ان کے نام اپنے آپ یاد ہو جائیں گے پہلا چرنوں مطسیہ سنگھ تھا اس کے اندر اے بی سی ڈی الورد برد پور دولپور کرولی کو لیا گیا تھا پھر پورو میں آگئے اس لئے نام اس کا پوروی راجستان ہو گیا اس میں نو بڑی ریاستے ہوئی تھی ڈنگر بابو کی جادو کو پر سوٹو پھر اس کے اندر ادھے پور سنکت کیا گیا تھا اس لئے اس کا نام سیونکت راجستان ہو گیا پھر چیار بڑے جلے لیے گئے جے 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 بی اس لئے اس کا نام وریعت راجستان ہو گیا پھر اس وریعت راجستان کے اندر چیار میں ایک ملائے گا اس لئے پانچوں منا اس کا نام سیونکت وریعت راجستان ہو گیا اور مئی کے مئینے میں یاد ہے تو پندرہ مئی انیس سو ننچاس کو پھر راجستان سنگ اور راجستان سنگ چھٹا ساتوان چرن اور چھٹے چرن جو ہے وہ 26 جنوری 1950 کو اسی دن سمیدان لگو ہوا تھا اور انتیم چرن ایک نومبر 1956 کے ساتھ راجستان کا ایک اکرن پورن ہوا تھا پر تھم تین چرن جو ہیں وہ 1948 اسیوں میں پھر چوتھا پانچوان 1940 میں چٹھا 1950 میں اور ساتوان 1956 میں راج برمک کی بات کریں تو او بی بھو ماں ادے بان سنگھ دولپور کے بھیم سنگھ کوٹا کے بھپال سنگھ ادے پور کے اور مان سنگھ اگر پردان مندری کی بات کریں تو سوگیو مانی ہیرا SGMH صوبارام کماغت گوکل لالا ساوا مانی کلال برما ہیرا لال شاستری اوڈگاٹن کرتا گوڑ گل گوڑ گل چاچا پٹیل یعنی گوڑ گل چاچا چاچا نہیں اوڈگاٹن کیا تھا گوڑ گل گوڑ گل چاچا پٹیل سات چرنوں کے اندر ہوا تھا اس سمیے اگر انگلینڈ کے پردان مندری کی بات کریں تو A سے 8 لی تھے اور بھارت کا وائس رائے B سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا تو اگر آپ راجستان کا ایک اکرن پڑ رہے ہیں تو میرا دوسرا ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں کیونکہ دوسرے ویڈیو کے اندر اپنے چرچہ کریں گے کین کے پریاسوں سے ایک اکرن ہوا کیا بھی بھاگ بنائے گئے اس کا سچیو کیسے بنائے گیا اور کچھ ایک کتھن بھی ہیں یہ کس نے کہا تھا کہ میں میرے death warrant پہ استقصر کر رہا ہوں سب سے پہلے استقصر کس نے کیے تھے کون پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا کون سوتنتر رہنا چاہتا تھا ان کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے اور کون سے بھاگوں کو کس کے کہنے پہ ملایا گیا تھا اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھنے پڑے گا کہ کس میں ہائی کورٹ کھنیز ویواغ کرسی ویواغ سکشہ ویواغ یہ سب کہاں رکھے گئے تھے تو دوسرے ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیں کیونکہ deeply گہرائی سے چرچہ آپ نے دوسرے ویڈیو کے اندر کریں گے دوستو میں نے آپ کو ایک اکرن کے اس ویڈیو کے اندر بینہ ٹریک کی سائتہ سے اور ٹریک کی سائتہ سے دونوں طریقے سے یاد کرنا بتایا اور مجھے بھی سواس ہے کہ یہ ویڈیو اگر آپ راجستان کا ایک اکرن پہلی بار پڑھ رہے ہیں تو اس کو چار پانس بار دیکھیں اور اگر آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے تو ایک بار میں یاد ہو جائے گا یہ دوستو راجستان کا بہت ہی مہتوپرن پارٹ ہے کیونکہ پرتیک ایک جام کی درشتی سے یہ مہتوپرن ہے اور سبی میں یہ لاغو ہوتا ہے کسی میں دیکھنے کی آواز شکتہ نہیں ہے کہ ایک اکرن لگ رہا ہے یا نہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے دھنیواز دوستو آپ سبی کا دن منگل میں ہو جے ہند جے بھارت